اسلام علیکم دوستوں آج ہم بات کریں گے ہومی پیتکی ایسی میڈیسن جو بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور وہ ضرور دینے چاہیے جو بچے بہت زیادہ چھتے ہوتے ہیں ان کے لیے میڈیسن استعمال کروائی جاتی ہے آج میں وہ آپ کو میڈیسن کے بارے میں بتاؤں گا تو میں ہوں ڈاکٹرنگوچر اور آپ کا میرے ہومی پیتک چینل میں خوش آمدی بیٹکن بچری شروع کرتے ہیں ایسے بچے جو بلکل ہی سوتے نہیں ہیں ان کو نیم نہیں آتی جھرچڑا پان ہوتا ہے بہت زیادہ روتے ہیں اکثر یہ بچوں میں ہو جاتا ہے حازمہ کی خرابی کی وئے سے اکثر ہو جاتا ہے وہ بچے جس میں بہت زیادہ کیائیز جاتی ہیں اکثر وہ نیم کی خرابی کے چھکار ہو جاتی ہیں ان کو بلکل great نہیں آتی اور وہاں باپ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ میرا بچہ سناکھی یہنی رہا ہو وہ ج.-Tanگ ہو جاتا ہے پوری راہ تو نہ بچے کی نہیں پوری ہوتی ہے نہ والدائیں کی پوری ہوتی ہے ایسے میں ایک میڈیسن جو کہ ہمیں پہتا ہے کہ بہت زبردست اور ریزالٹیبل میڈیسن ہے اس میڈیسن کے بارے میں مکمل ڈسکیشن کریں گے یہ کیسے استعمال کرنے چاہیے اس کیا کیا فوائے اور اس کو گن بچوں میں استعمال کرنا چاہیے سائے ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے جو بچے بلکل نہیں سوتے چوٹرپان ہوتا ہے اس میڈیسن سے بہت جلدی سو جاتے ہیں اس میڈیسن کا نام ہے کیممیلہ یہ ڈراپس فارم میں ہے میڈیسن بہت زبردست ریزالٹ رکھتے ہیں وہ بچے جو نہیں سو رہے بغیر سائیڈ ایفیکٹ کے کسی قسم کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اکثر کچھ ایسی میڈیسن جو کہ نشہ آور ہوتی ہیں نیک دیتی ہیں وہ بچوں کے لئے بلکل ٹھیک نہیں ہوتی ہے اس لئے بچوں کو ایسی میڈیسن نہیں دینے چاہیے جس سے بچے کو نشہ آئے ہے یہ نشہ آور ہوتا ہے یہ جو ہومیپیاتر کی میڈیسن ہے یہ ڈراپس ہیں یہ ان میں بالکل ایسا کچھ نہیں ہے کہ جس سے بچہ جو ہے وہ بالکل جوش ہو جایا یا اس کو نشہ چڑھے یہ اس طرح کی ہے کہ بچے کو نیچرل کی نیم دیتی ہے یہ ایک ایسی میڈیسن ہے جو کہ بچے کو نیچرل سکون کی نیم دیتی ہے اس میں کوئی ایسی نشہ آور کوئی ایسی چیز نہیں دارے گی جس سے بچے کو بسہان ہوگی ہے وہ بھی پیتے کہ بلکل بے ضرر سی میڈیسان ہے جو کہ دماغی سکون جو کہ بچے کو اوریجنل نیچرل نیند دیتی ہے اور بچہ سکون سے سوتا ہے اور حاظنہ وغیرہ بھی یہ ٹھیک کر دیتی ہے تاکہ بچہ سکون سے سوئے بچہ بچڑا بان ختم کر دیتی ہے بچہ جو ہے اب بھی فریش ہو جاتا ہے یہ میڈیسان روٹین سے استعمال کرواتے ہیں صبح و دفعہ شام دے سکتے ہیں آخر بچہ بہت زیادہ چٹرہ ہو گیا ہو اگر اس کو بلکل نید نہ آ رہی ہو تو یہ میڈیسان صبح و دفعہ شام تقریبا پندرہ قطرے بہت زیادہ شدید مسئلے میں پندرہ قطرے صبح و دفعہ شام استعمال کروائے اور نارمل مسئلہ ہو تو ایک چمچ پانی کے اندر یا دودھ کے اندر تقریبا دس قطرے ملا کر پلا دیں ڈریکٹ جبان پر بھی آپ ہنک سکتے ہیں اس میں کوئی مقصان نہیں ہے چمچ کے اوپر دس قطرے یا بیر پندرہ قطرے داو کے پلا سکتے ہیں بانکار بھی ٹپکا سکتے ہیں اس میڈیسان کا کوئی سائیڈ پیکٹ نہیں ہے جو کوئی سائیڈ پیکٹ سے پاک ہے اور یہ میڈیسان تب تک دینی ہے جب تک بچہ اپنا سکون پر نید نہ سونا سٹارٹ کر دے ایک دب بھی کافی ہے ایک بچے کے لیے وہ آپ روٹین سے استعمال کروا سکتے ہیں زیادہ بہتر ہے جب تک بچہ چھوٹشرا پاندھ کر دیں سپاہ پر رکھ لیں پھر دوبارہ جب ضرورت پڑھے تو دوبارہ دے سکتے ہیں بچے کے چھوٹشرا پاندھ کے لیے خاص طور پر یہ میڈیسان بہت زبادرست ہے چھوٹشرا پاندھ بھی ختم کر دیتی ہے بچے کے مزاج کی خرابی کو صحیح کرتی ہے نیند سپون سے آتی ہے اور یہ میڈیسان ہومیوپیٹر کے میڈیسان ہے اس میڈیسان کا ریکارڈ ہے کہ یہ ایک تو مقصان نہیں دیتی کوئی سائیڈ ٹریک نہیں دیتی اور یہ میڈیسان آپ ضرور استعمال کریں میں آپ کو رکمیٹ کرتا ہوں کہ جو بچے نہیں سوتے ان کو میر نہیں آتی یہ روٹین سے استعمال کر رہا ہے نارمال بچوں کے دروں کو سونا شروع کر دے گی اور ان کو بلکل کوئی تقلیب بغیرہ نہیں ہوگی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ پسند آئے اور اگر پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور بیل کے بٹن کے دمانے جو بھی نہ بولیے تو کیونکہ میں ہومی پیتر کے بیٹر پور ساری ویڈیو بناتا رہتا ہوں تو اس کے اس کی اپ ڈیٹ صاحب تک پہتی رہے تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ